اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ حضر الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہالس آف جسٹریس شملاتی زمین کیسے بیچی جائے یا کس طریقے سے خریدی جائے اور کیا شملات بیچی جا سکتی ہے قانونی طور پر یا نہیں اس ٹوپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک ججمنٹ کا حوالہ درنا چاہوں گا دوزار بارہ سی ایل سی پیج ون ایٹ زیرو تھری اس ججمنٹ میں بورڈ آف ریونیو پنجاب نے یہ کہا کہ جو شملاتی زمین ہوتی ہے یہ تمام گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنا وہاں کے رہائشیوں کا بنیادی حق ہے جس طرح ایک شخص مرتا ہے تو اس کی وراست آگے ٹرانسل ہو جاتی ہے سیم اسی طریقے سے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا یہ رائٹ ہے کہ یہ زمین جو شملات کہلاتی ہے یہ بھی ان تک اسی طریقے سے پہنچے جس طرح ان کے اباؤ اجداد اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اس ججمنٹ میں کہا گیا کہ اگر شملاتی زمین بیچنے کی اجازت دی جائے تو جلد ہی پورا گاؤں لوگوں کے ملکیت بن جائے گا اور لوگوں کو برادری کے احساسوں سے محروم کر دیا جائے گا اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو جو شملات اگر کوئی شخص خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے تو ارازی ریکارڈ سینٹر سے شملات کا فرد جاری نہیں کیا جاتا اگر کوئی شخص اس کو خریدتا بھی ہے تو وہ اس کے نام ٹرانسل نہیں ہو سکتی کیونکہ شملات پورے گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے اور یہ عام لوگوں کی فلاح و بیبود کے لیے ہے اور تمام گاؤں اس کی یہ مشترکہ ملکیت ہوگی وہ سارا گاؤں اس کو استعمال کرنے کا حق دار ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں لہذا کوئی بھی شخص شملاتی زمین کو نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے اگر ہم لینڈ ریونیو ایکٹ نائٹین سکسٹی سیون سیکشن وان تھرٹی سکس دیکھیں تو اس میں جو شملاتی زمین ہے اس کی تقسیم پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے اب لیٹس پوز کہ اگر ایک پورا خیور تقسیم ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی شملاتی زمین ہے تو اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا باقی سارے زمین تقسیم کر دی جاتی ہے لیکن شملاتی زمین کو تقسیم نہیں کیا جائے گا سیکشن وان تھرٹی سکس لینڈ ریونیو ایکٹ نائٹین سکسٹی سیون شملاتی زمین کو تقسیم کرنے سے تحصیل دار کو روک رہا ہے لہذا اگر کوئی بھی شخص اس کو تقسیم بھی کرتا ہے تو وہ غیر قانونی فیل ہوگا تو جہاں پر تقسیم غیر قانونی ہے تو وہاں پر اس پرپرٹی کو بیچنا بھی غیر قانونی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں یاد دکھے گا فی امان اللہ